السلام علیکم ویلکم ٹو دا چینل انمول خزانے دوستوں آج ہم بات کریں گے پیٹ اور میدے کی گیس کے بارے میں اکثر لوگوں کو یہ شکایت ہوتی ہے عام طور پر پیٹ میں جب حازمہ ہوتا ہے تو روٹین سے کچھ زیادہ گیس بن جاتی ہے جو قدرتی طریقے سے خارج ہو جاتی ہے لیکن بات وہاں سے خراب ہوتی ہے جب یہ روٹین سے زیادہ ہوتی ہے اس معاملے میں ایک تو یہ ہے کہ ڈکار بہت زیادہ آنے لگتے ہیں یا پیٹ پھولنا شروع ہو جاتا ہے اس کو بہت سے لوگ گیس کی زیادتی بھی سمجھتے ہیں اور کچھ لوگوں میں گیس کا آخراج زیادہ ہوتا ہے اگر آپ کا ڈکار بہت زیادہ آ رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کو کوئی بیماری ہے ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہوا آپ کے اندر بہت زیادہ جاتی ہے بعض اوقات کھانا کھاتے ہوئے بھی ہم غیر محسوس انداز میں اپنے اندر ہوا کو لی جاتے ہیں اسی کی وجہ سے ہمیں ڈکاریں بھی آتی ہیں دوستو گیس کی خرابی کا مسئلہ ہمیں بہت زیادہ پریشان کرتا ہے اس کی بڑی وجہ ہمارے کھانے میں بہتر تی بی بھی ہے ہم بہت سے ایسی چیزیں کھا لیتے ہیں جو ہمارے پیٹ میں گیس کر دیتی ہیں تو سب سے پہلے تو ہمیں ان سے پرہیز کرنا ہوگا اگر تو دودھ سے بنی ہوئی چیزیں آپ کے پیٹ میں گیس کر رہی ہیں تو آپ کو چھوڑنی ہوں گی اس کے ساتھ ہی ساتھ وہ غزائیں جس کے اندر سب سے پہلے لوبیا شامل ہوتا ہے ریڈ بینز جسے کہتے ہیں وہ بھی گیس بنانے میں بہت اہم کردار ادا کرتا ہے تو آئیے آج آپ کے ساتھ ایک بہت ہی آسان نسکہ ہم شیئر کرتے ہیں وہ تمام لوگ جو گیس کی وجہ سے پریشان ہیں جو اکثر دوسروں کے سامنے شرمندگی کا باعث بھی بن جاتے ہیں تو وہ پریشان نہ ہوں گیس کی گولیاں ہیں آج آپ کی ان سے جان چھوٹ جائے گی وہ تمام عدویات جن کا آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا انشاءاللہ یہ نسکہ استعمال کرنے سے آپ کو وہ دعائیاں چھوڑنی پڑ جائیں گی تو آئیے ہم بات کرتے ہیں نسکے کے بارے میں اس کے لئے ہمیں چاہیے ہوگی دیسی اجوائن ایک پاؤ کورت امہ خوشک جناب یہ ایک جڑی بوٹی ہے جو آپ کو پنساری کی دکان سے ہربل سٹور سے آسانی سے مل جائے گی تو کورت امہ خوشک ہمیں چاہیے ہوگا ایک چھٹانگ اور کالا نمک ہمیں چاہیے ہوگا ایک چھٹانگ ان تمام چیزوں کو اچھے سے مکس کر لینا ہے پیس لینا ہے اور اس کے بعد یہ ایک پھکی بن جائے گی اس کو آپ صبح شام ایک چمچ کھائیں پانی کے ساتھ لے لیں دودھ کے ساتھ لیں لیں یہ آپ کی مرضی ہے انشاءاللہ اس سے آپ کے تمام گیس کے بادی کے تبخیر کے مسائل حل ہو جائیں گے بہت ہی آسان پھکی ہے بہت ہی آسان ٹوٹکا ہے آپ اسے گھر میں آسانی سے بنا سکتے ہیں اس میں کوئی چیز مہنگی نہیں ہے آپ اسے استعمال کریں اور گیس خارج ہونے کے زیادہ بڑے مسئلے سے آپ انشاءاللہ جلدہ جلد نکل جائیں گے اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک سبسکرائب اور شیئر کرنا نہ بھولیے